اسلامی کولنیٹ کے محترم ناظرین السلام علیکم دوستو تمام عالم اسلام کے لئے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حرمین شریفین میں پھر سے رونقیں لوٹ آئی ہیں اور تقریباً ڈیر سال کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نببی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے شوصل ڈیسنسنگ کی جو شرط لگائی گئی تھی وہ مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے خان کعبہ اور مقام ابراہیم کے چاروں طرف جو بیریر لگائے گئے تھے اسے بھی ہٹا دیا گیا ہے اور شوصل ڈیسنسنگ کے لئے جگہ جگہ لگائے گئے بورڈ اور پوسٹر بھی ہٹا دیا گئے ہیں اور حرمین شریفین کی انتظامیہ کے فیصلے کے بعد حرم مکی کو مکمل طور پر نمازیوں کے لئے کھول دیا گیا ہے اور اب مسجد الحرام اور مسجد نببی صلی اللہ علیہ وسلم میں شوصل ڈیسنسنگ کے بغیر نمازیں ادا کی جائیں گی جیسا کی آپ ویڈیو میں آج کی نماز فجر کی ادایگی کا خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں کہ بغیر شوصل ڈیسنسنگ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے طوافیہ سعی کرنے والوں کے لئے بھی شوصل ڈیسنسنگ کی شرط ختم کر دی گئی ہے لیکن ماسک لگانے کی پابندی ابھی بھی برقرار ہے